جالون کے آٹا کوتوالی پولیس نے اس سرولیلس ٹیم کے ساتھ مل کر کرونا گاؤں میں چھاپا مار کر اسلحہ فیکٹری کا بھانڈا پھوڑ کیا ہے ان کے پاس سے چار دیسی تمنچے کے ساتھ اسلحہ بنانے کے اوبکرن برامت کیے گئے پکڑا گیا شاترہ بگ وانچی تپرادی ہے جس کے خلاف ہمیرپور اور جالون کے الگ الگ تھانوں میں سنگین دھاراں میں موقع میں پنجک ریت ہیں اتر پدیش پولیس مہانی دیشہ کے نردیش پر آگامی تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے عوید شراب اور مادک پدار کے ساتھ عوید کاریوں کے خلاف ابھیان چلائے جا رہا ہے اس کے تحت آٹا کوتوالی پولیس ٹیم نے سرولیلس ٹیم کے ساتھ مل کر عوید اسلحہ بنانے کی فیکٹری چلا کر تذکری کرنے والے عبیوکت کو گرفتار کیا پولیس نے عبیوکت کے پاس سے عوید تمنچہ بنانے کے اپیوگ میں لائے جانے والے اپکرن کے ساتھ چار دیسی تمنچے زندہ کارٹوس پر آمد کیے عبیوکت شیو سنگھ کورونا گاؤں کا رہنے والا ہے جو لگاتار عوید کاریوں میں سکریے تھا شاتیر عبیوکت گاؤں میں رہ کر گھر کے اندر ہی چوری چھپے عوید اسلحہ کی فیکٹری چلا رہا تھا وہ ایک مخبر کی سٹیک سوچنا پر پولیس نے چھپا مار کر فیکٹری کا بھانڈا پوڑ کیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ایک عبیوکت بھاگنے میں سفل رہا جسے پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم کو لگا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سی او آر پیسٹنگ نے بتایا کہ عوید اسلحہ بنانے والے فیکٹری کی لگاتار آٹا کوتوالی کو سوچنا مل رہی تھی اسی پر کاروائی کرتے ہوئے ٹیم نے سفلتا حاصل کی ہے پردیش اسطر پر سریمان ڈیڈی پی مہدو جوارہ چلائے جا رہے ہیں اب یہ اپرادیوں کی ورد عبیان کرترگر ہمارے تھانہ دیکھ آٹا نے کل ستائیس تاریخ کو سواساد بلی کری گرام کورونا میں ایک اسلحہ فیکٹری پکڑی ہے اور اس میں ابھیوکت شیو سنگھ اور بھورا پتر ایشورداز جو گرام کورونا تھانہ آٹا کے نیواسی ہے اس کو گردتار کیا ہے جبکہ ایک ابھیوکت بھاگنے میں سفل رہا ہے اس ابھیوکت کے پاس سے ایک دیشی دیوی بیل بھارا بھور ایک تمانچہ تین سو پندرہ بھور ایک آردن نیرمیت تمانچہ وہ تمام تمانچہ و بندوق بنانے کے کلپورجے وہ ان کے اوقرن بھی بنامت ہوئے ہیں بیوری رپورٹ تیجز خبر